نماز میں ہم پڑتے ہیں یاکن عبد و یاکن استعین اللہ سجدہ بھی تیرا طواف بھی تیرا رکو بھی تیرا قربانیاں بھی تیری نظر و نیاز بھی تیری نظر و نیاز بھی تیری اور جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں سجدے کبروں پہ کرتے پھرتے ہیں چوکتے درباروں کی چومتے پھرتے ہیں اور جھکتے پھرتے ہیں نیروں کے دربار پر اور توحید پہ وہ آنچ دلا رہے ہیں ہم اپنے عمل سے غیر اللہ کی نظر و نیاز کھا رہے ہیں اور اپنا اسلامی شیوہ اسے بالکل ختم کر رہے ہیں اور سنیت کی غیرت کو بالکل مٹا رہے ہیں بس کھانے کے پیچھے بس چاولوں کے پیچھے بس جناب شرینی کے پیچھے بس جناب سبیل کے پیچھے بس میٹھے شربت کے پیچھے بس دودھ کے پیچھے ہم نے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا محرم الحرام کے اس مہینے میں جہاں آپ نے محرم کی عظمت کو دل میں رکھنا ہے محرم کے عدب کا پاس کرنا ہے محرم کا احترام کرنا ہے نباس ہے رسول کی شہادت کو اس کا درد جو ہے جہاں آپ کے سینے میں ہو فاروق آزم کی عظمت جہاں آپ کے سینے میں ہو وہیں پہ عقیدہ توحید کا تحفظ بھی ہو غیر اللہ کی نظر و نیاز قرآن کی روح سے حرام ہے حرام ہے حرام ہے رب کعبہ کی قسم حرام ہے لوگ یہ نہ کہیں کہ جو نظر اللہ نیاز حسین حسین کا ذکر ہے اس لئے یہ حرام کہتے ہیں انہیں دشمنی ہے حسین سے یہ دشمن علی کے یہ دشمن اہل بیعت کے اس لئے یہ کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین حرام سنو ہمیں کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے حسین تو ہماری آن ہے حسین تو ہماری شان ہے حسین تو ہمارا جذبہ ہے حسین تو میرے نبی کا پھول ہے حسین تو جنت کا شہزادہ ہے اوہ حسین کے ہوتھوں کو میرا نبی چومتا تھا حسین تو میرے نبی کا نواسہ ہے حسین تو مرتضی کا بیٹا ہے حسین تو فاطمہ خاتون جنت کا لال ہے حسین تو میرا ایمان ہے ایکان ہے جان ہے مان ہے آن ہے شان ہے لیکن نظر و نیاز صرف حق کس کا ہے یہ اگر ہوتی نہ نظر اللہ اور نیاز عمر ہم پھر بھی کہتے حرام ہیں یہ اگر ہوتی نہ نظر اللہ اور نیاز ابو بکر ہم پھر بھی کہتے حرام ہیں یہ ہوتی نظر اللہ اور نیاز عثمان ہم پھر بھی کہتے حرام ہیں اس لیے کہ ہمیں کسی شخصیت کی وجہ سے حرام نہیں کہہ رہے ہم قرآن کی سورة المائدہ کی آیت نمبر تین کی وجہ سے حرام کہہ رہے ہیں سورة المائدہ کی آیت نمبر تین میں موجود ہے اللہ کہتے ہیں جس چیز پہ بھی غیر اللہ کا نام لیا جائے گا وہ چیز حرام ہوگا وہ چیز کیا ہو جائے گی ایک ہے جی شربت لا سبیل لا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تیرا بیمار درست ہو جائے گا تیرا کوئی پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گا اگر تیرا کربار نہیں چر رہا سبیل لا وہ ٹھیک ہو جائے گا ہم اس طریقے سے اہل سنت کا لبادہ اپنے اوپر سے اتار کر اپنے آپ کو دشمن صحابہ کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں آپ کو کسی فرقے کی دعوت نہیں دے رہا کہ فرقے کی وجہ سے یہ کام نہ کرو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کیا ہے زور نہ الچاکھو غیر اللہ کی نظر و نیاز ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ کسی تازیے میں شفا ہے ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ اس سے مس کیے ہوئے دھاگے میں برکت ہو جاتی ہے لہٰذا وہ پہن لینا چاہیے ہمارا کوئی عقیدہ نہیں کہ کڑا پہن لیا جائے تو اس میں تاثیر ہوتی ہے میرے نبی نے دیکھا تھا ایک بندے کو کڑا پہنتے ہوئے رب نے اتروا دیا تھا رب نے فرمایا تھا یہ جو تُو پہن کے تُو نے رکھا ہوا ہے نا اللہ بھی پھر تجھے اسی کے حوالے کر دے یہ حدیث میں موجود ہے میرے نبی کریم نے اتروا دیا آج ناب ایسے ملانگ دھڑانگ لیفانگ نانگ پتنی ہم کیا بنے ہوئے ہیں کوئی شکل ہی نہیں ہے ہماری موہ میں شراب کی بو ہے موہ کے اندر جناب نشے کی بو ہے اور چہرے میں سے داڑی جو ہے وہ صاف کی ہوئی ہے اور اس طریقے سے کالے کپڑے ہم نے پہن رکھے ہیں حالانکہ کالا کپڑا تو سوک کی علامت ہے اور سوک تو اسلام میں صرف تین دن ہوتا ہے ماتم کرتے ہیں قرآن تو کہتا ہے سبر کرو تو یہ ہم صرف آپ کو سمجھا رہے ہیں اپنے سنی دوستوں بھائیوں کو کہ آپ تو غیرت مند بنیئے آپ تو غیرت مند بنیئے کیا ہو گیا جو محرم آ گیا تو آپ نے اپنے دین کی غیرت ہی چھوڑ دی کرو گے عمل ان باتوں پر کرو گے ہاتھوں کو کھڑا کرو کرو گے عمل ثابت قدم رہو گے ڈٹو گے گھروں میں عورتوں کو خواتین اور بچوں کو یہ بتاؤ گے اللہ عمل کی توفیق بسید